نمسکار سواگت ہے آپ سب کا ہمارے خاص کارکم دیش دیشانتر میں میں ہوں کوین سچان سیکھنک، آرتھک اور ساماجک بدلاؤ کے اکیسویں صدی میں سکشت اور سبح کرانے والے ہم لوگوں کے بیچ ہی سممان کے اندھے دم میں ہر سال کئی بے گناہ موت کے گھار پتار دی جاتے ہیں سممان کے اندھا نشا جس کی بھیڑ چڑھتے ہیں ایسے یوہ جو اپنی خوشیوں کے لیے سماج اور پریوار کے ویچاروں کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں اور بدلے میں ان کے اپنے ہی ان کے زندگی کو چھین لیتے ہیں اس طرح کے ماملے اکثر ہمارے سامنے آتے ہیں جنہیں ہم الگ الگ ناموں سے جانتے اور پکارتے ہیں لیکن سوال ہے کہ اس یوگ میں آج بھی ہورر کلنگ کا ویبھتس اور کائرتہ بھرا کھیل روک کیوں نہیں رہا اور اس کے پیشے کہ کیا کارن ہیں؟ کون سے لوگ ذمہ دار ہیں؟ ساماجیک اور مانسک اس روک سے چھٹکارہ پانے کا راستہ کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے اپنے خاص کاریقم میں ہمارے ساتھ چار خاص ممہان آج اس چرچہ میں شامل ہوں گے جن کا میں پرشاہ کرا دوں میرے ساتھ موجود ہیں وردکا نندہ جو کی ورش پتھکار ہیں وردکا سواگت ہے آپ کا ویویک کمان ورے ساتھ ہیں ایسوسیئیٹ پروفیسر سوشلہ جی جینیو سے ویگ جی آپ کا بھی سواگت ہے نیلم کٹارا جی ہیں جن کے ساتھ آج سے کئی برس پہلے اسی طرح ایک ایک خاصہ ہوا تھا میں کہوں کہ پیٹ ہے وہ نیلم جی سواگت ہے اور بیرندر سنگھ ہمارے ساتھ ہیں جو کی میمبر ہیں دہیا خواہ پنچھا سے بیرندر جی آپ کا بھی سواگت ہے سب سے پہلے تو میں وردکا شوات آپ سے کرنا چاہوں گا تازہ معاملہ ہے اس کے علاوہ پچھلے کچھ مہینوں میں ایک دو معاملے اور اس طرح کے سامنے آئے تھے کیوں بار بار اس طرح کے معاملے دیکھ رہے ہیں نہ صرف میں کہوں کہ گاؤں دیہات کے علاقوں میں بلکہ دیش کی رازہنی دلی میں ایک تو کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اس لئے پالتے پوستے نہیں ہیں کہ بیس سال یا اکیس سال کے جب وہ ہوں گے تو وہ ایک دن میں ان کو مار دیں گے اچانک ایسا نہیں ہوتا لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس محول میں اس کی پرورش ہوتی ہے ایک جو ہمارا سوشل سٹرکچر ہے ایک بہت بڑی بھومی کا وہ ادا کرتا ہے تمام طرح کے سوال چاہے وہ گوتر کو لے کر ہو انٹرکاسٹ میریج کو لے کر ہو یا پھر کسی بھی طرح سے وہ سارے سوال کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اکیلے گھر سے پیدا نہیں ہوتے اس لئے جب ہم ان کھٹناوں کو جب ہم ایکزامین کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں مانتی ہوں کہ ہر کیس ایک انڈویجول کیس ہے لیکن پریشورز آل موسٹ ایک جیسے ہیں اور اس کے لئے اکیلے ماں باپ کو ہم دوشی نہیں ٹھہرا سکتے ہمیں اس سماج کو بھی دوشی ٹھہرانا ہے جو ان سوالوں کو لگاتار فینکتا ہے ان کے اوپر یا پھر ان اروپوں کے گھیری میں انہیں لانے کا پریاز کرتا ہے دوسری بات ہے بہت بڑا ڈر کئی بات ڈر ہمیں دکھتا نہیں ہے ہوتا نہیں ادرش ہے اس کے باوجود ایک ڈر ہے کہ سماج کیا بولے گا اگر اس گوتر میں ویوہ ہو گیا یا لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کر لی سماج کیا بولے گا ہو سکتا ہے سماج بہت نہ بولے اور آج اس ایج میں جبکہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں اور لوگوں کی اپنے بے حد بیزی شیڈیولز ہیں بہت ساری چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی ہیں تو میرے ماننا یہ ہے کہ دوسری جو بڑا وجہ ہے وہ ایک فیر سائیکاوسز جو دماغ کے اندر لگاتار کھومتا ہے امرتا گھومرتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ law نے اب تک ڈیفائن نہیں کیا ہے law میں honor killing ابھی نہیں ہے law یہ ضرور بات کرتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مار دیا ہے تو وہ دھارائیں الگ ہیں لیکن honor killing کو بہت clearly ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ایسی بہت سی خٹنائے ہونے کے بعد جو ہماری قانونی پرکریا ہے جسے نیرم جی کا واسطہ پڑتا رہا ہے وہ ایک لمبی پرکریا ہے جو بار بار جو موت ہے اس سے بھی بڑا اس لمبے قانون کو جب اس گیس کو کھنچتی ہے تو اس کا بھی سماج پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے سماج یہ ماننے لگتا ہے اپراد کا ہونا ایک الگ بات ہے لیکن اپراد ہی بھی پکڑا جائے اور وہ کٹھکرے میں آئے یہ ذرا دوسری بات ہو سکتی ہے نیرم جی آپ کے اپنے انبھو رہے ہیں میں ان پر زیادہ نہیں جاؤں گا لیکن میں کہوں کہ پچھلے دو دشک میں یہ ایک روگ ہے جو کی شاید کم ہونی کی بجائے بڑھتا رہا ہے چرچہ ہر بار ہوتی ہے راجنیتک طور پر ساماجک طور پر کانونی پہلوں پر بھی چرچہ ہوتی رہی ہے لیکن کیوں آپ کی نظر میں ایسا ہے دیکھتا ہے کہ اصل میں ہم اس روگ کے ندان کی طرف بڑھی نہیں پاتے ہیں کیا وجہ دیکھتی ہے کیا بڑے فیکٹر ہیں جو ایسے معاملوں کو بار بار سامنے لاتے ہیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ ایک پورش پردھان ساماج میں لڑکی بیٹی کے اوپر پورا پورا ادھکار سمجھا جاتا ہے وہ کیا کرے پیدا ہونے سے پہلے تو اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا جائے گا پھر اگر وہ پیدا ہو گئی تو وہ پڑھا ہی کیا کرے نوکری کرے اور اگر سب کچھ ہو جائے اس کو پڑھا لکھا بھی دیا تو پھر شادی کیسے وہ اپنی مرضی سے کر لے گی تو یہ مانسکتہ کہیں پہ بدلنی پڑے گی کیونکہ ٹھیک ہے ساماج ہے مگر ایک یہ مانسیٹ بھی ہے پیرنٹس کا کہ ہماری بیٹی نے ہمارے ویرود سوچا بھی کیسے یہ ایک کارن ہو سکتا ہے جہاں تک اس سے ندان پانے کی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ جیسے جیسے بیٹیاں پڑھ رہی ہیں باہر جا رہی ہیں کام کرنے جا رہی ہیں جو اس پورش پردھان پروتی کے لوگ ہیں وہ تھرٹنڈ فیل کر رہے ہیں تو وہ آر سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اور گاؤں ہی میں نہیں شہر میں بھی اب یہ بہت پھیل رہا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ندان پانے کے لیے اس سے بچا پانے میں انٹرسٹڈ کون ہے مطلب ابھی میں نے انسی آر بی کی ریپورٹ پڑھی اس میں شاید تین ساڑھے تین سو لوگ ہیں جو ایسے کرائیمز میں مارے جاتے ہیں تو وہ تین ساڑھے تین سو لوگ ان کے کچھ شب چند تک کوئی بہت بڑا ووٹ بینک تو نہیں ہے جبکہ شاید ان کے اگنس کانون آنے سے ایک بڑا ووٹ بینک افیکٹ ہو جائے نہیں تو جب بھی اگر وکاس کی بھی بات کی جاتی ہے تو ہمارا دیش ایک بڑا spiritual دیش ہے مگر جب وکاس کی بات کی جاتی ہے تو صرف روپے پیسے سے جڑے ہوئے وکاس کی بات کی جاتی ہے جب تک ساماجی کی وکاس نہیں ہوگا تو آتما کا اس دیش کی وکاس نہیں ہو رہا ہے مگر یہ بات کوئی سمجھے نہیں رہا ہے صرف جی ڈی پی سے ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگا تو اس لئے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ یہ ووٹ بینک ہے اور اسپیشلی اس ووٹ بینک پولیٹیکس میں تو ووٹ بینک کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں ہمارے ووٹ نہ کم ہو جائے بچے کچھ مر گئے تو مر گئے کیا فرق پڑھتا ہے ماں باپ رو لیں گے یہ ایٹیٹیوڈ ہے برندر جی اصل میں کیا یہ کہا جاتا ہے کہ آدھنکتہ بنام روڑی وادتہ یا پھر سنسکار بنام آدھنکتہ کی جنگ ہے یا پھر واقعی آج کے بدلتے سماج اور اس کی سوچ کے ساتھ میں کہوں گی قدمتال کرنے میں کہیں کچھ ہچکچاہت یا پھر ایک بڑا غیب دیکھتا ہے جس کے چلتے اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں میں سیدھا سے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں بات کو یہاں سے شروع کروں گا کہ کھاپ پنچائتوں کے اوپر عام طور پر یہ آروپ لگتے ہیں کہ یہ ایک فتوہ جاری کرتی ہیں یہ ایک کوئی بشے لیتی ہیں اور کھاپ پنچائتیں اس بات کو مانتی ہیں واسطہ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور جہاں تک بیٹی کے بارے میں بات ہے تو کوئی بھی ماں باپ کے لیے دادہ دادی کے لیے یا کھاپ پنچائتوں کے لیے بیٹی بہت سممان کا مہلاؤں کا ماتری شکتی کا ہمارے ہاں بہت بڑا سممان ہے اور آج سے نہیں ہے جب سے ہم سمجھتے آئے ہیں کہ ہم تو ماتری شکتی کا سب سے بڑا سممان مانتے ہیں اور اس کے اوپر ہماری جو سممان پورا کا پورا اس کے اوپر آداری تو ہوتا ہے اس لیے جب وہ اگر غلط دسا میں کہیں پہ کوئی بات آتی ہے تو پھر ہمارے جو جیتے ہیں ہم ساماجک طور پر جب جیتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں دوش کا کارا آتا ہے اس کے کاراں سے کئی لوگ اس بات کو ایکسپٹ کر نہیں پاتے سوئی کار نہیں کر پاتے اور یہ جو کاراں بنتے ہیں یہ پھر وہاں پر اس کو موت کا کاراں کئی بار بن جاتے ہیں لیکن تو میں قدم تال سے آدھونی کارن کے ساتھ چلنا یہ اس سے ہم پیچھے نہیں اٹے ہوئے ہیں اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں لیکن سمجھیا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کانون دو پرکار سے کام کر رہا ہے ایک تو وہ جو ہمارے سکھون کے اندر ہے جو ہماری پرمپرائیں ہیں پراشیل کال سے جو چلتا آ رہا ہے ہماری پرمپراؤں میں دوسرا کارن ہے جو ایک پاسچتہ سنسکرتی کے پربھاو میں آ کر جو کانون یہاں پر بنے ہیں ان کے بیچ میں ایک تکراؤ ہے اور اس تکراؤ کے کارن یہ اس پرکار کے ہو جاتے ہیں برندر جی میں کانونی پہلو پر بات پر آؤں گا پہلے ساماجی پہلو پر میں چاہ رہا تھا آپ نے کہا کہ آپ ماتشکتی کا سممان کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آپ پڑھئے اگر سمچار پتروں میں یا پھر کہیں بھی بہت زیادہ اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں جہاں پر اس طرح کی پنچائتوں کا روخ سپسٹ ہوتا ہے کہ اصل میں وہ کس طریقے کے فرمان جاری کرتے ہیں کیا محض صرف یہ ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کے گھر کا بالک بچہ وہ آپ کے وچاروں سے اتر وچار رکھتا ہے سہمت ہی نہیں ہے اس کے وچاروں میں یا ایک روپتہ نہیں ہے تو کیا وچاروں میں اگر سمانتا نہیں ہے تو کیا اس کا دھن اس طریقے سے ہونا چاہیے یا پھر اس کے ساتھ باتچیت کا جو سلسلہ ہونا چاہیے وہ شاید نہیں ہوتا ہے گیپ ہوتا ہے اسی لیے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاسشاعت سنسکتی ہے یا پاسشاعت سبتہ کی طرح بڑھ رہا ہے جو آپ کو سویکار نہیں ہے نہیں میں بلکل بھی جو بات چیت کا پہلی بات تو اس پکش میں ہم نہیں ہیں اس پکش میں خواب نہیں ہے کہ یہ اس پرکار کے جو آپ بتایا اونر کیلنگ کا یہ بلکل خواب پنچائت ہے کوئی نرنے دیا ہی نہیں آزتا کسی خواب پنچائت نے یہی سب سے پہلی بات غلط ہے اور ویکتیگت نرنے ہو سکتے ہیں کئی پریواروں میں کہ جس پرکار سے ہم اس کو سمجھا نہیں پاتے یا وہ اپنی عجت کے ساتھ اس پرکار سے جوڑ لیا جاتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ میرا بچہ میرے نسار چلے تو ٹھیک نہیں چلا تو اس کو ختم کر دیں تو وہ ان کا ویکتیگت ایشو ہوتا ہے اور میں اس بات میں کہوں گا مریاداؤں کو نبھانے والا اور سماج کو ساتھ لے کر چلنے والا پورے سماج کو ایک جھکتہ کے ساتھ رکھنے والا ایک بہت بڑی سنسطہ ہے یہ لیکن وقتوں میں یہ جو اونر کی جو ویشے آتا ہے میں مانگتا ہوں کہ اس کا ادیش بہت اچھا رہا ہوگا کئی پنچائتیں اچھا کام کرتی رہی ہوگی لیکن حالیہ جو کچھ میں کہوں کہ پچھلے ایک دشک فرمان جاری نہ کرتی لیکن ان پنچائتوں کا خوف میں کہوں کہ سماج کے اندر جو کھوکھلا دم وے سممان کی جو بات ہوتی ہے وہ سب سے بڑا کا فیکٹر ہے دیکھیں دو تین باتیں آپ کے اس ڈسکشن میں فوری طور پر نکل کے آتی ہیں ایک بات تو ورتکہ جی نے کہی کہ سنرچنا کا پربھاؤ اور دوسری طرف میڈم کٹارا نے کہا کہ لہگکتہ کا جنڈر کا لیکن مجھے لگتا ہے کہ سنرچنا اور لینگکتہ جو ہے کہیں نیہت ہے کسی سنستہ میں جس سنستہ کا ہم نام لینے سے شاید بچ رہے ہیں وہ ہے جاتی جاتی کے اندر جو اوچ اور نیچ اور جو اسپرشتہ اور پرتکتہ سب نیہت ہے کہیں نہ کہیں وہاں اس کے لیے جمعہدار ہوتی ہے آپ چاہے تمیل نادو کا ونیار کا جو ابھی کیس آیا ونیار اور چکلیار مل کر کے وہاں پر جو ہوئی اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اونچ اور نیچ اور پرتکتہ اس میں شامل ہوتی ہے کہیں نہ کہیں لوگ جب سنرچنا کے اندر کار کرتے ہیں تو وہ عزت جو ان کی ہوتی ہے جس کو آپ نے نام دیا جبکہ اس کا نام اونر کلنگ نہیں ہونا چاہیے یہ بڑا بیبھت گھٹنا ہے جس کا بڑا ہی سوفیسٹیکیٹڈ نام دے دیا گیا ہے یہ سیدھے سیدھے وشت جاتی کیلنگ ہے جس کے تحت آپ مار دیتے ہیں اور سچمچ لہگیتیا کا پٹ باد میں آتا ہے سر پرثم جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ سچمچ کیا سماجی ساروکار سے بندے ہوئے ہیں اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جاتی اب سماپت ہو گئی ہے وہ کرپیا کر کے matrimony.com یا shadi.com دیکھ لیں آج بھی ہم جو spouses ہیں ان کو ہم جاتی اور سب کاسٹ اور سب سب کاسٹ پر ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جاتی کو چنہت کرنا چاہیے اور جاتی کے آدھار پر پتھتتہ کو اور جو اس کے اندر نیہت عزت ہے اس کو بھی یہاں پر چنہت کرنا چاہیے دوسری بات جو بتا رہے ہیں پرمپرہ اور آدھنیکتہ کی بات یہ جو خاپ پنچائد کے لوگ اپنے آپ کو پاک ساف کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے ججر کیلئے ان کے دوران کس طرح کا پریواروں پر ڈالتے ہیں اور وہ پریوار پھر اسہہائی ہو جاتا ہے اور اسہہائی ہو کر کہ لگتا تو ہے کہ ایک آنگی ڈیسیزن ہے پرنت ہوتا یہ خاپ پنچائد دو دوارہ پریش رائز کیا ہوا ڈیسیزن جو کی سامنے نہیں آ پتا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرمپرہ ادھنکتہ میں سامانجس بیٹھانا چاہتے ہیں تو ایسی کون سی ادھنکتہ ہوگی جو کہے گی کہ آپ جان لے لیجیے کسی کوئی بھی ادھنکتہ ایسی نہیں ہے اور کوئی پرمپرہ بھی ایسی نہیں ہے جو جان لے لے کہتی ہے اس لیے ہم کو یہ ماننا چاہیے کہ جتنے بھی ادھکار ہیں جینا ہی پرمپرہ ادھنکتہ دونوں کا ساروکار ہو سکتا ہے اکیلے نہیں ہو سکتا اگری کر رہی ہیں میں اس میں ایک بات اور جوڑنا چاہتی ہوں جب یہ خاب پنچائت کی بات ہوتی ہے خاب پنچائت کی سوال کا جواب دے سکتی ہے کہ اگر وہ اتنے سکریہ ہیں اور محلاؤں کو لے کر ان کے مند میں سمان دیا جاتا ہے اور کئی ایسے ماملے ہو ہیں جب انہیں ڈائن بھی خوشت کیا گیا ایسے بہت سارے چیزوں ہی تب پنچائت کہاں جاتی ہیں اور تیسری بات پنچائت انہیں کیا کبھی آگے بڑھ کیا اپنا لئے ایک فیڈ بیگنیزم ڈیولپ کیا ہے کہ ان کے بارے میں گاؤں کی لو کی سوچتے ہیں ان کے بارے میں آس پاس کی سوچتے ہیں یہ تو میڈیا کی وجہ سے کئی بار جو کروڑت ہے اور جو پر بھی زور دینا چاہیے کہ جب گاؤں کے اندر ایسے ستھیاں ہوتی ہیں تب جو شکایت آتی ہے تب وہ جو کاروائی ہیں وہ کس پر کرتے ہیں کاروائی پیڑت پر ہوتی یا کاروائی اس پر ہوتی ہے جس ہوتی تو شاید یہ جو روگ ہے یہ کب کا ختم ہو گیا اور اس میں جو ڈھو بھئی حالی میں لڑکیوں پر موبائل یوز کرنے پر بھی بین ہوا تھا یہ بھئی بھئی ہوا لڑکیاں جینس نہ پہنے اب یہ سب بات وں واسطہ میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی سنسطہ جب چلاتے ہیں آپ کوئی فیکٹری چلائیں گے آپ وہاں پر کچھ رول فولو کرنے ہوتے ہیں اور ان رول بنتے ہیں وہ سنسطہ کے لیے ویدی فیکٹری کے لیے اونچہ اٹھانے کے لیے رول فولو ہوتے تو ہمارے سماج میں جو رول بنے ہیں یہ آج سے نہیں بنے کہ آج آپ بھینجی بول رہی ہیں کہ یہ ایسا کیوں تو واسطہ میں کیا تھا کہ خواب پنچہ تو بہت پرانی ہے اور یہ رول تو بننے شروع ہوئے ہیں راجہ ہرش وردن کے ٹائم سے پہلے سے خواب پنچہ تے یہاں پر ہیں دوسری بات اپنے بچوں کو یہ سب کا سمجھانے کا دیکھار ہوتا ہے اور ہم جب یہ مانتے ہیں کہ ہم اس کو رول فولو کرنے کی بات کرتے ہیں مان لو آپ ایک بات بتاتے آپ یہ لائن غلط ہے اپنے بچے کو اتنا کہنے کا دیکھار ہے کہ یہ کام غلط ہوگا اس جنس پینٹ پہنے کے لئے انہوں نے بولا تو یہ جنس پینٹ پر ہی کیوں اٹک جاتی یہ بات اس لیے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں تو وہاں کی مریاداؤں کا اگر ہم سمان کر لیں اس میں برائی کیا ہے گاؤں میں جو لو بیرین کسی بھی مریادہ یا پھر سنسکاروں کو لے کسی کوئی آپتی نہیں آپتی یہ ہے آپتی یہ ہے سر کی ہم اپنے بچوں کے اس حد تک نیچے گرے یا پھر اس قدر گصہ ہو اس قدر سممان کا جھوٹا لالچ دکھے کہ ہم اپنے بچوں کی جان لے لے یا کسی اور بچے کی جان لے یہ کون سی سماج سدھار کی بات یہ کون سی سنسطہ ہے یہ کس یوگ کی سنسطہ ہیں میں یوگ کی سنسطہ نہیں یہ کچھ ایک چیز ایسے ہوتی ہر یوگ میں ان کی پرسندیتہ ہوتی ہر یوگ میں ان کی بارے میں اگر سب بہ وستروں کے بارے میں اور ہماری پنچائتوں نے یہ بات کہہ دی دوسری بات وٹشپ کے بارے میں بول دیا کہ وٹشپ کا جو اپیوگ دیکھ لیجئے وٹشپ کا اپیوگ یا فیس بک کتنے لوگ صحیح دیس کر رہے اور کتنی آوش دیا پنچائتوں نے وش دیا ہے پریواروں کو چنتن کرنے کے لیے کوئی فرمان جاری وہاں پر نہیں ہوتے وہ کسی کے مووائل جین یا کچھ ایسا کار یہ پنچائتیں نہیں کرتی تین تت ہیں ایک ہریانہ سوسائیٹی کے آس پاس کے لوگ رہتے تین تت ہیں ایک وہاں پر مہلاؤں اور پرشو کے جو انپات ہیں اس میں کتنی کمی ہے اور وہ کیوں ہیں بہت سہتروں سے اور اسی جگہ بہو پتنی بیبھا ہوتے رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے سوچا کہ جمین کیسے بجائے جائے اور اگر زیادہ پریوار ہو جائیں گے تو جمین یں بٹ جائیں گی اس لئے انہوں نے بہو پتنی بیبھا کی پرثا شروع کری جو کی بڑی جگھن اپراد کے روپ میں تھی بات میں توڑی گئی کی نہیں توڑی گئی اور ابھی کتنی ایک اور سنستہ ہے وہاں پارو وہاں پر لڑکیاں جب نہیں ملتی ہیں اور بڑے بڑے لڑکے جب دراز ہو جاتے ہیں تو دوسری جگہ سے لڑکیاں با قائدہ لائی جاتے تو یہ جو پرمپرا ہے یہ کہاں کی پرمپرا بڑی پروگرسیو ہے تو میں مان جاؤں گا کہ یہ بہت اچھا ہے اور ایک اور چیز جس طریقے بات ملکل ہوتا ہے یہاں پر سمجھانے کی جو پرکیا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سیدھے نردیش یا میں کہوں آدیش وہ زیادہ وجندار مانا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے پریوار کے عزت یا پھر جو کہہ رہی تھی کہ ایک ادرش سا پریشر بنا ہوتے ہیں اور پھر وہ ماں کے اوپر بھی پریشر ڈالتے ہیں کیونکہ جیسے نورپما پاٹھا کیس تھا اس میں ماں نے ہتھیا کی تھی شاید وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی بات چیت کرنا سمجھانا ٹھیک ہے مگر یہ بچے پہلے جیسے 12-13 سال کے بچوں کی شادی ہوتی تھی یا دس سال کی وہ نہیں ہے یہ پہل لکھ آپ نے اتنی آزادی دی کہ پڑھے یہ سمجھیں اس میں پاسچات سبیتہ کی ہر چیز بری نہیں ہے یہ بھی ہم کو مان کے چلنا ہے جیسے وہاں پر شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے پیار سے رہنے میں کیونکہ شرم آتی ہے کہ آپ سب کچھ کر کے نکل سکتے ہیں مگر اگر آپ نے پیار کرنے کیا سوچ لیا تو بہت مشکل ہے اور اگر خاپ پنچہ میں زیادہ بلیم نہیں دوں گی اونر کلنگ کی معاملے میں کیونکہ بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے وہاں پر مگر یہ بات ہے کہ اگر ماں باپ طاقتور ہے اگر وہ سشکت روپ سے اپنے بچوں کے پیچھے کھڑے ہوں اور کہیں ہمارا بچہ جو ٹھیک کر رہا ہے وہ ہم اس کے ساتھ ہیں تو پھر سماج بھی ان کے سنگ آ جائے گا مگر باپ اتنی جلدی گھٹنے ٹھیک دیتے ہیں کیونکہ شاید کہیں ان کی اپنی مانسکتہ بھی اس سماج کی مانسکتہ سے ملی ہوئی ہے پولیس والوں کی مانسکتہ وہیں ملی ہوئی ہے وکیلوں کی مانسکتہ وہیں خسی ہوئی ہے تو جیسے نربیہ کیس میں کہا میری بیٹی وکیل نے کہا میری بیٹی رات کو پکچر دیکھ آتی پوریش میتر کے سنگ تو میں اس کو جلا دیتا مار دیتا تو یہ سب کی اگر ماں باپ بچوں کو سمجھائیں اور بچوں سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں ضروری نہیں ایک طرف ہی سمجھ جائے اور اس کے بعد اپنے بچوں کے سنگ کھڑے ہو جائیں کوئی سمجھ ان کے آڑے نہیں آئے گا بریندز باقی کیا ایسا لگتا ہے کہ 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 پریوار اپنے بچوں پر جن کو آپ پڑھایا لکھایا بالک سوچ سکتے ہیں ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے آپ کچھ ایسے لینا دیکھو ابھی میں سب سے پہلی بات کا جواب دے دوں کہ ہم یہ جیسے کچھ بدلاؤ کی بات انہوں نے کہی تھی کہ ابھی بہنجی بول رہی تھی کہ کچھ بدلاؤ اور بھائیس آپ نے کہا تھا کچھ بدلاؤ کی بات ہم بلکل کی ہے بادلاؤ ہم ابھی انٹر کاشت میریز کے بارے میں بات چلی تھی ہم نے مان لیا اور پہلے نہیں ہوتا تھا آج کل ہونے لگا ہے وہ سماج بارے بارے کچھ بات ایسی ہے جن میں صدار کی آوش سماج میں ہر ورگ بڑھ بڑھ سماج میں ایسا وات بنے اور جیس پرکار یہ بات کوئی بھی مانے گا اس بات کو بیٹا یا بچ بچ پری بیوار کی جو سسٹم ہے اس کو فولو کرنا چاہیے اور مان لو گڑ بڑ کہیں پہ ہوئی ہے یا کہیں پہ ایسا کیس آتا ہے کہ وہ غلط ہو گیا ہے تو اس پکش میں کھا پنچائتوں کا رول بلکل نہیں اور نہ وہ ادا کرتی یہ ان کا تیشو بن جاتا دباؤ بھی کسی کے اوپر نہیں بناتی اور اس مام لیکن ایک ڈر تو رہتا ہے دباؤ بھلے ہی نہ ہو ڈر وہ سماج کے انگ ہیں دیکھو ابھی کسی بہن یا بیٹی کے ساتھ پیڑیوں سے کبھی کچھ بات ایسی ہو جاتی ہے کچھ گلتیاں ہو جاتی ہے تو ہمارے سماج میں پرمپرہ چالو ہو جاتی ہے کہ ان کا سماج میں تھوڑا سا گھٹ جاتا ہے لوگ مانتے ہیں بچوں پر پنچائد رزرو ہو گئی تو وہاں پر ماباپ نے یہ کہا کہ ہم اس کو نئی رزرو ہونے دیں گے کیونکہ گاؤں والے ہم کو آوازے تواجے کستے ہیں تو جب آپ اس استhti پر آ جائیں گے کی پنچائد ہی نہیں بن دے رہے ہیں اس لئے اس مط کے آدھار پر آپ نیچے ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑی مانسکتہ کا ہی پرشن ہے اور اس مانسکتہ سے کھاپ اس پر کوئی پرشن لگا رہی ہے یا اس پر کوئی بیٹھ کر کے کوئی نیرے لیا کہ نہیں جو ان کو اُلھانا دے گا جو ان پر چیٹا کسی کرے گا ہم اس پر کاروائی کریں بلکل اور یہ بھی کہ بکٹم کا بوائکوٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پنچائت کا کام اس سٹرکچر کو مجبوط کرنا ہے تو آپ بکٹم کو بائکوٹ کیوں ہونے دے رہے ہیں جس نے اپرات کو کیا اگر گاؤں یہ مانتے ہیں پنچائت ہیں وہ مجبوط کر سے ہمیں کوئی ایفیکٹیو کیمپیئن اس طرح کی نہیں دیکھ اسی پوائنٹ پر آ رہا تھا کی کیا راجنیت طور پر اور سامانیت پر چرچہ بہت ہوتی لیکن راجنیت اور کانونی پہل پر جب بات آتی ہے چھپی سی نظر آتی ہے کیا یہ بڑا فیکٹر بہت بڑا کیونکہ وی سی ری مینسٹری نے جو پچھلی سرکار تھی تب بھی ہورر کی رنگ کو لے بہت کھل 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 نہیں بولا تھا جب تک بڑے ماملے نہیں سامنے آئے اسی طرح سرکار میں بھی ابھی تک ایسی ہم نے کوئی کیمپین کرییٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے جہاں پر کی سرکار کھلے طور پر اپنے ایک بخش کو ثابت کرے اصل میں لگتا یہ بھی ہے کہ سرکار جو یہی ایک فیکٹر ہے کہ رانیزی طور پر نفع نقصان اسطانی سرکر کا گلت گوڑانے کا خطرہ ہے اس لئے سرکار مون رہتی اور مون ہی ہے اس کے چلتے بار 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 بیماری سامنے کھڑی ہو جاتی سب مون رہتے ہیں اور یہ صاف دکھ رہا ہے کیونکہ پچھلے گریہ منتری نے تو کہا تھا کہ 302 جو نورمل مرڈر کا قانون ہے اس لئے نہیں چاہیے law commission نے paper بھی discussion paper اس کا بھی کچھ نہیں صرف killing ہی نہیں honor crimes کسی کو بہش کرنا یہ سب ہیں اب اس وقت بہومت سے آئی ہے سرکار سامنے صاف آ جائے گا کیا ان کی پرات مقتہ میں کہیں بھی ہے قانون honor crimes کے لئے میرے خیال سے نہیں ہے تو سرکار کو تے کر لینا چاہیے یا تو crime لائے جو دیش میں سب سے کڑی سزا ہو سکتی ہے وہ ہو اور 6 مہینے میں کیونکہ اگر نیتاؤں کی case ایک سال میں decide ہو سکتے ہیں تاکہ ایک deterrent جو کی ایک بڑی value اس کا ایک بڑا انش ہے کسی بھی سزا کا وہ پہنچ ہے 20 سال بعد کسی کو سزا ہوئی تو لوگ بھول جاتے ہیں یا تو لائے اور نہیں تو سنشوذن کر دے constitution میں اور کہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں آپ کا liberty to choose your partner جو ہے with the provisos کی اسی caste کا ہونا چاہیے ایک گوتر کا نہیں مطلب اس کو black and white میں وہ کیوں نہیں اس وقت بہومت کی سرکار کر سکتی میں یہ کہنے چاہ رہا تھا کہ دیکھے واسطرکتہ میں جو قانون ہوتے ہیں ان کی جڑ سماج ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا سماج تیار نہیں ہے اور جب تک سماج نہیں تیار ہوگا تب تک سماج آندولن نہیں ہوں گے تب تک مجھے نہیں لگتا راجہ روح روح یا مجھے مجھے